اللہ وبرکاتہو حضرت مرزا غلام احمد صاحب پاریانی مسیح معاود علیہ السلام کی بے ست سے قبل عیسائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جہاں جہاں پر ان کی حکومتیں ہیں وہاں پر بالخصوص وہ ان تمام ممالک کو عیسائیت میں داخل کریں ان پر بھی مشنری بوم چونکہ اس وقت دنیا بھر میں عیسائی حکومتیں قائم تھی بنا ہوا تھا یعنی دنیا کے اکثر بیشتر ممالک انگریزوں کے زیرنگین تھے ایسے دور میں انہوں نے اپنے مبلغوں کو جو بہت پڑھیں لکھے تھے آرکسورٹ اور کیمریجی نیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے تھے ان کو میدان تبلیغ میں بھجوایا اور ان کے پیشے پیشے بات اور بھی ایسی چیزیں ان کے ساتھ کر دی جس کے نتیجے میں ان کو اس بات میں کامیابی حاصلوں نے شروع ہو گئی کہ وہ لوگوں کو عیسائی بنا سکے سب سے بڑی بات جو ان مبلغین کو حاصل کی وہ تو یہ تھی کہ آگے آگے مبلغین بائبل ہاتھ میں اٹھائے تبلیغ کرتے تھے اور ساتھ ہی انگریزی حکومت اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنے مال و ملال کے ساتھ ان کی مدد کے لئے کمر بستہ نظر آتی تھی اس سے بھی تمام جو میڈیا تھا عیسائی دنیا تھا ان کے اخبارات ان کے رسائل اور کتابیں اس بات کے لئے وقف ہو گئی کہ ان مبلغین کی کارناموں کو بہت جلی حروف میں پوشائے کریں اگر کوئی مبلغ کسی ملک میں قدم رکھ سا تو فوری طور پر انگلیستان تو کیا باقی جہاں چاہاں بھی انگریزی کی حکومت بھی ان کے کاموں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی اور پرافیگنڈا مشین بھی پوری طرح حرکت میں آ جاتی ان باتوں کے ساتھ یہ قدرتی بات تھی کہ وہ ممالک یہاں پر یہ تبلیغ کی لگائے جہاں غربت تھی پسماندگی تھی تکلیف اور پریشانی تھی بیماریاں تھی جب ان کے پاس یہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنے پیسوں کے بلبوتوں پر وہاں پر ان کے علاج کی طرف کچھ توجہ کی کچھ ان کو عہدوں کا لالک دیا ان کے لئے سکولوں کا لالک دیا ان کو کہا کہ ہم اس میں حکومت میں شامل کریں گے تو قدرتاً اس لوگ ان کے ساتھ آنے شروع ہو گئے اور اس طرح انہوں نے وہ جو ایک کیلغار تھی عیسائیت تھی اس میں پیش قدمی کرنے شروع کر دی اور میں اس کی تفیر میں نہیں پڑھنا چاہا آپ لوگ اس کو اچھی ترہ جانتے ہیں کہ عیسائی منادوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ یہ حکومت ہی ہمیں یسو مسیح نے اسی وقت سے دی ہے تاکہ ہم ساری دنیا پر یسو مسیح کی صلیب جو ہے اس کو گار سکیں اور ساری دنیا کو عیسائی بنا سکیں یعنی وہ اس حکومت کو یہ خدا تعالیٰ اس طرح کی نعمت سمجھ کے دے کہ یہ اس وقت ان کو ملی ہے تاکہ وہ دنیا میں عیسائیت کو غالب کر سکیں یہ دور اسلام کے لئے بہت ہی پورا شوق دور تھا اسلام کے نامی علماء نے اس زمانے کے اگر ان کے تحریرات کو پڑھیں ان کے منظوم کلام کو پڑھیں تو آپ کو اس میں یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے اس بات کا رونہ رویا ہے کہ اسلام کا تو نام باقی رہ گیا ہے اور دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو رہے ہیں ہندوستان ایک خصوصی تارگت تھا افریقہ ایک خصوصی تارگت تھا عیسائیوں کا بعد دیسرے اسلامی ممالک ان کے خصوصی تارگت بن گئے اور انہوں نے یہ اعلان کرنا بھی شروع کر دیا کہ یہ افریقہ کا تاریخ بریعظم اور ہندوستان کا جو بری صغیر ہے اور دیسرے ایشیا کے چند ممالک میں ہیں یہ انقرید پکے پھل کی طرح عیسائیت کے آگوش میں آگے ہوں گے ایسے وقت میں حضرت مسیح محوط علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے دوافت کیا اور آپ نے فرمایا مجھے خدا نے اس لیے کھڑا کیا ہے کہ میں عیسائیت کی استعالغار کو رکھ سکوں اور میں اسلام کو باقی عدیان پر غالب کر سکوں اور یہ میرے زندگی کا مقصد ہے جو مقصد میرے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے اہاک تنس انہاو سے آپ کے پیسے نہ تو عیسائیوں کی طرح کوئی حکومتیں بلکہ ستی بات یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں آپ کے خلاف ہوگئے اور آپ کے خلاف ہوگئے نے کفر کے فتوے جاری تھی آپ کے پاس مالے دولت کینے تھا اگر اس وقت کے حالات عریف کے حالات کو پڑھا جائے آپ تو حرث ہوگی کہ بعض دفعہ اپنے لندر کو چلانے کیلئے بھی آپ کو وستہ چلی ہوتے تھے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے کیونکہ آپ تو خڑا کیا گیا تھا یہ تو ناممکن تھا کہ آپ کو خدا نفاصلہ کسی رنگ عیسیت کے مقابل پر شکست ہو دی اس وقت سے باوجود اس ساری بے سرہ سوانی کے اللہ کے توصل پر دعاوں کے زور پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پیشنیوں کے مطابق آپ نے اپنے مجھل کا آغاز کیا اور دن بدن آپ کی مجھل کو طرف کی نصیب ہونی شروع ہوئی انگریزوں کو اس بات سے گوراڑتے ہوئی آپ کے خلاف خوشیہ ریپورٹیں بھی برطانی حکومت کو بھیجوائی گئی جس میں مسلمان علماء بھی شامل تھے عیسائی بھی شامل تھے آپ پر مقدمہ قتل کی مقدمی بھی دائر کیا گئے غرض یہ ایک لمبی داستان ہے جو آج کی اس گفتگو کا موضوع نہیں بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ دور تھا کہ جب آپ مشنری کا لفظ صرف عیسائی مبلغ ہوا کرتے تھا تو غائل اور جب آپ تبلیغ کا ذکر کرتے تھے تو اس سے مراج صرف عیسائی کی تبلیغ ہوا کرتے تھے اور عام طور پر مغرب سے مشرقی طرح یہ مبلغین سفر کیا کرتے تھے اور علماء مالک پرہ کی تبلیغ کرتے تھے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی برکت سے اور حضور کی تعلیمات کے نتیجے میں ایک جماعت مبلغین کی مسلمان احمدیوں میں ایسی تیار ہو گئی جنہوں نے مشرق سے مغرب کی طرف جلغار شروع کیا اور نہ صرف یہاں بلکہ افریقہ ایشیا امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک میں اپنے مبلغ بھیجوانے شروع کر دیئے اور جو نظارہ تھا وہ بالکل ہی بدل گیا یا تو وہ دور تھا کہ عیسائیت ہی صرف آگے کو بڑھ رہی تھی اور یا یہ دور تھا کہ عیسائیت پسپائی پر مجبور ہو گئی آج جس بات کا میں تذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مغربی افریقہ میں جماعت احمدیہ نے عیسائیت کا مقابلہ کیوں کر کیا اور کیسے کیا اور اس کا آغاز کیسے ہوا یہ داستان لمبی ہے میں اپنے آپ کو صرف اس آغاز تک محدود کروں گا یہ ہماری تبلیغی یا دیگہت کا افریقہ میں ہوا حضرت مولی عبد الرحیم صاحب مہیر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے صحابی سے خاکسار نے ان کو بارہا خادیان نے افریقہ کے بارے میں تبلیغ کیا کرتے تھے کہ میں اسے قد آخری جماعت کے طالب علم تھا میں سکت اس میں کئی مرتبہ سامل ہوا اور میں نے ان کی تقاریر کو سنا تو حضرت مولی عبد الرحیم صاحب مہیر جو تھے وہ اسے کے لحاظ سے پیچر تھے اسی واس کی ماصر عبد الرحیم مہیر رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتے ہیں جماعت سے آپ 1883 میں پیدا ہوئے آپ کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام تو سلام کے کیسے پڑھے کلا یہ بھی ایک کلکہ چاہتا ہے ایک ہندوی پڑا مشہور تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہندو مذہب کا بیدان اور عالم سمجھ کر تھا تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ان کی محفظ میں بیٹھا ہوا تھا یہ ذکر آیا کہ علم لدنی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے وہ کسے حاصل ہیں تو اس ہندو نے کہا کہ یا تو ایک جمالہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فورا پوچھا کہ یہ نرزہ صاحب کون ہے اس بارے میں کسی مولوی سے کوفتگو کرو مجھے تو اتنا علم ہے کہ ان کی مہنے بات تحریرات پڑی ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ان کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں لیکن تو رہ شروعی سے اس نے مجھے یہ کہا کہ جا کے کسی مولوی سے پدا کر لے فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور میں قریبی مسجد تھی اس میں چلا گیا وہاں مولوی صاحب تھے تو میں نے پوچھا مولوی صاحب کیا آپ نرزہ صاحب کو جانتے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں ان کا نام نرزہ غلام احمد صاحب آدیانی ہے پہلے تو ان کو عربی نہیں آتی تھی اور ہمیں یہ بڑا اعتراض تھا کہ یہ اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں جب ان کو عربی نہیں آتی لیکن اب تو وہ ایسی شاندار عربی لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے آجز آ چکے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس بات کا اثر ہوا اور میں نے دل میں کہا کہ آخری عربی کا علم کس نے ان کو دیا ہے حضرت مدر صاحب کو خیر کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں قادیان مجھے قادیان کا پتہ جب چل گیا تو میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور علیہ السلام کی بیعت کر دی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں پھر مستقل طور پر مجھے وہاں پر مدرسے میں استاد لگا دیا گیا اس لحاظ سے میرا نام ماسٹر عبد الرحیم نیر مشہور ہو گیا خیر کہتے ہیں کہ حضرت خلیفت المسیح اول کا دور تھا ایک دن حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اور میں بھی موجود تھا تو حضور نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ نیر صاحب تو میں نے کہا حضور میں تو قدمے بھی چھوٹا ہوں اور ویسے بھی جماعت میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ان کو بھجوا دیں میری کیا حیثی ہے لیکن فرمایا کرتے تھے کہ میری بات شاید خدا کو پسند آگئی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انیس سو انیس میں جو حضرت چودری فتح محمد سعال اندستان دوبارہ تشریف لانے کے لیے ارادے سے وہاں سے چلنے لگے انہوں نے مجھے منتخب کر لیا اپنے ساتھ لے جانے کو اور حضرت خلیفت المسیح سانی رضی اللہ تعالی کی اجازت سے اور آپ کے حکم سے میں ان کے ساتھ چلا اور لنڈن جا پہنچ یہاں پر ان کو خدمت کی توفیق ملی دو تین سال تک بہت کام حضرت مولی نیر صاحب کا یہاں پر ہوا ہے کلبوں میں جا کے تخریریں کرتے رہے انگریزی ویسی بھی بہت اچھی تھی انگریزی بڑھے ہوئے تھے اور یہاں پر وہ اور سیقل ہو گئی تو خیر اس طرح کوئی وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ انیس سو اکیس میں حضرت خلیفت المسیح سانی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا بعض خوابوں کے نتیجے میں بعض پشگوئیوں کے نتیجے میں کہ ہمیں افریقہ میں کام کا آغاز کر دینا چاہیے اور عیسائیت کے آگے بند باندےنا چاہیے کیونکہ عیسائیت وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر انتخاب حضرت پولانا عبد الرحیم صاحب نیر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی اور آپ نے حکم بجوایا کہ نیر صاحب لنڈن مشن کا چارج مولی مبارک علی صاحب کے سپورٹ کر کے افریقہ کیلئے روانہ ہو جائے چنانچہ حضرت پولی عبد الرحیم صاحب نیر اس سفر کیلئے تیار ہو گئے اور نو فروری انیس سو اکیس کو آپ نے رکھ کے سفر باندھا اور جہاز پر اندستان سے ان دنوں میں باہری جہاز چلا کرتے تھے اس پر آپ سوار ہو جائے آپ نے اپنے بعض خطوط میں ان کیفیات کا ذکر کیا ہے جو اس وقت آپ کی تھی آپ ان خطوط میں فرماتے ہیں کہ میری ایک عجیب کیفیت تھی جب میں جہاز پر سوار ہوا میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تو بہت چھوٹا ساتھی ہوں میرے علم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے میرے اندر کوئی ایسی خاص خوبی بھی نہیں ہے اور پھر یہ کہ مجھے تجربہ بھی اتنا نہیں ہے کہ میں جا کر ایک نئے ملک نئے ممالک میں احمدیت کا بیج جو ہے وہ بوسکوں تو ان تمام خیالات کے میں جھرمت پر تھا کہ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ پیشگوئیوں میں یہ بھی تو کہا گیا تھا کہ بڑے چھوٹے بڑے کیا جائیں گے تو ممکن ہے کہ میں اس پیشگوئی کا مستاخ ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑے کام باوجود میرے چھوٹے ہونے کے علمی طور پر بھی اور ویسے بھی مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے ویسے بھی آپ اگر سوچیں تو بہت مشکل کام ہے ایک شخص جو نازو نام میں پلا ہو پھر وہ انگلستان میں تبلیغ کے کام کرتا رہا ہو اور اس کو ایک ان ممالک میں بھیجوائے جائے جہاں پر اس زمانے کے لحاظ سے نہ تو کوئی کمیونکیشن کا سسٹم موجود تھا پرانسپورٹ کے لحاظ سے بھی کوئی خاص حالات نہیں تھے غربت اس قدر تھی کہ احمدی مبلغین کو تنخواہ بھی وقت پر ملنی ناممکن تھی تنخواہ کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا ہے ایلاؤنسز بھی جو تھوڑا تھا ان کو گزارے کے لیے رکھتا ملتی وہ بھی بعض طفعہ مہینوں کو میں اثر نہیں ہوتی خیار حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نیر اس سفر پر روانا ہو گئے اور چلنے سے پہلے انہوں نے ایک شخص کو جو سرلی ان میں مستر خیر دین کے نام سے تھے اور وہاں محکمہ تعلیم میں منازم تھے اور ان سے کچھ تعلق رکھتے تھے حضرت عبد الرحیم صاحب نیر رضی اللہ عنہ سے ان کو ایک خط لکھا کہ بھائی میں آ رہا ہوں اور سرلی ان میں چند دن قیام ہوگا جہاز کا تو میں وہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہر ہوں گا اس کے بعد میں اپنے سفر کے آگے نکل جاؤں گا ان کی منزل مقصود اس وقت غانہ تھی پھر فرماتے ہیں کہ دس دن کے بعد یہ جہاز سرلی ان پہنچا جب جہاز لنگر انداز ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درجن یا درجن سے زیادہ کے قریب کچھ لوگ بڑے زرق برق لباسوں میں وہ عرشہ جہاز پر آئے اور انہوں نے میرے مطالف دریافت کیا میں نے ان کو کہا کہ میں ہی عبد الرحیم نیر ہوں انہوں نے کہا ہم آپ کے استقبال کیا ہے اور وہ اپنے ساتھ ڈھول وغیرے بلائے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے خوشی کے ساتھ میرے استقبال کیا جو ان کے رسوم کے مطابق ناجنا شروع کیا اور کہا ہم آپ کو لینے آئے ہیں آپ آئیے آپ کو ہم شہر میں لے چلتے ہیں وہاں پر لوگ آپ کی تقریر کے ملتظر ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں نیور صاحب فرماتے تھے کہ یہ بات میرے لیے بہت عجوبے کا باعث تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسے انتظام کر دیئے کہ میرے پہنچنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے پہنچنے کے منادی بھی کر دیئے اور استقبال کیلئے کچھ لوگ بھی بھیجوا دیئے خیر وہ فرماتے ہیں کہ میں ان بارہ یا کچھ زیادہ رعوسہ یا چیفز کے جلاؤں میں وہاں سے شہر کی طرف گیا شہر میں ایک بڑی خوبصورت مسجد میں فرماتے ہیں مجھے دلوس کی صورت میں لے جائے گیا وہاں پر پندرہ ہزار لوگوں کے قائم مقام موجود تھے میں نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور اس میں اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد حضرت رسی معہود علیہ السلام کے دعویٰ اور مہدی معہود کے آنے کا بھی ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ جس مہدی کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ تشریف لے آئے خیر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا اور ان میں سے بعد لوگوں کو ان کے دنوں پر اثر بھی ہوا اور کچھ بیعتیں بھی ہو گئیں پھر فرماتے ہیں کہ مجھے بعض اور جگہوں پر بھی لے جایا گیا اور عیسائیوں نے پہلے تو فرماتے ہیں کہ میرے کچھ استقبال کیا لیکن جب میری تقاریر کو سنا تو ان کو بڑا خوف پیدا ہوا اور ان نے میری کچھ بخالفت کی کی پھر حضرت نیر صاحب نے گویا کہ ساحل افریقہ پر قدم رکھ کر احمدیت کا جو پودا تھا وہ وہاں پر لگا دیا چند ہی دنوں بعد یعنی مارچ میں آپ نے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بذریتار یہ اطلاع دی کہ چار ہزار افریقوں نے بیعت کر لی یہ بہت بڑی خوشخبری تھی حضرت خلیفت ثانی رضی اللہ عنہ نے فوراً اخبار الفضل میں ایک مضمون شائع کیا جس میں اس خوشخبری کا اظہار فرمایا اور ساتھ ہی آپ نے جماعت کو یہ کہا کہ وہاں پر جو مبلغ گئے ہیں ان کے حالات بہت تنگ ہیں جماعت کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں لیکن جو بھی کسی سے ہو سکتا ہے آپ لوگ چند ادا کریں تاکہ ہم اس مبلغیل کا اس کو وسیع کر سکیں اور افریقہ میں پشکام کر سکیں جب آپ کا یہ مضمون یا پیغام اخبار الفضل میں شائع ہوا تو کچھ دنوں کے بعد جناب خواجہ حسن نظامی صاحب جو مشہور سجادہ نشین کے دلی میں انہوں نے حضرت خلیفت ثانی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ باوجود اس کے کہ میں آپ کے عقائد کا سخ مخالف ہوں اور اس مخالفت کی میں نے تو بھی چھپایا بھی نہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے کسی مبلغ کے ذریعے چار ہزار لوگ عیسائی یا بدمذہب وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں دی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے عقائد کے اختلاف کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب درود بھیجا کریں گے تو خواجہ صاحب کی یہ بھی شرافت تھی انہوں نے اس وقت حضرت خلیفت ثانی رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یعنی جون میں تیر دوسری تار آئی حضرت مولانا نیر صاحب رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضور کی خدمت میں کہ دس ہزار افریقانوں کی بیعت قبول کیجئے یہ بھی بہت خوشی کے دن تھے جماعت کے لیے اخوار الفضل میں یہ اعلانہ چھپتے رہے جماعت میں خوشیوں کے جلسے ہوتے رہے کہ ایک ایک دن میں دست ہزار لوگ بھی احمدیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں نیر صاحب مرہوم رضی اللہ عنہ کا کام صرف سیرہ لیون نہیں غالہ نہیں بلکہ ناجیریہ تک پھیلہ ہوا ہے اور آپ ان تمام ممالک میں جائے اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر آپ نے جماعت قائم کی اور اس کے بعد آپ واپس اندرستان تشریف لائے یہاں سے اندرستان تشریف لے گئے اور اس طرح جو افریقہ میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہو گیا اب آئیے ہم سیرہ لیون مشن کی اقتداء کی طرف چلتے ہیں یہ تو ہے وہ کہ ان کے انتباؤں وہاں پر پڑے اور اس کے نتیجے میں بیعتی ہوئی لیکن پھر بات ختم ہو گئی کیونکہ نظیر صاحب آگے چلے گئے انیس سو چھتیس میں پھر یہ حضرت صلیفت المشیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حکم گیا حضرت مولی نظیر عمد صاحب علی اور حضرت مولانا نظیر عمد صاحب بشر کو کہ سیرہ لیون نے تبلیغ کا انتظام باقیدہ بنیادوں پر شروع کرنا چاہیے آپ نے حضرت مولانا نظیر عمد صاحب علی کو منتخب فرمایا کہ وہ جا کر وہاں پر اس مشن کو باقیدہ طور پر قائم کریں حضرت مولی نظیر عمد جو ان دنوں ربعہ میں ہیں اور بیمار ہیں میں ساتھی ان کے لیے دعا کی بھی درخواست کرنے کا ہوں بہت سلسلے کے پرانے خادم ہیں بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے سلسلے کے لیے کی ہیں اور سلسلے کے لیے ان کی خدمات کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہم سب پر یہ فرد بھی واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کی صحت و تغرصی کے لیے دعا کریں انہوں نے اپنے ذاتی حساب سے ساٹھ پونڈ ان کی خدمت میں پیش کر دیئے حضرت مولی نظیر عمد صاحب علی کی خدمت میں اور ساتھ ہی پانچ پونڈ بطور قرائع بھی پیش کر دیئے جسے سیر علی ان کے سفر اتیار کر سکتے ہیں حضرت مولی نظیر عمد صاحب علی وہاں سے چلے اور سیر علی ان میں آپ نے خدم رکھا سیر علی ان میں مشن کا آغاز گویا کہ ہو گیا شروع کے دن ایک طرف یہ تھا کہ حضرت مولی نظیر عمد صاحب علی خود بہت کمزور صحت کے مالک تھے دمہ کی بھی آپ کو تکلیف تھی اور صحت بھی کوئی اچھی نہیں تھی پھر وہاں کا ماحول اٹھا وہ دیپنس کی وجہ سے آپ پر وقتاں فوقتاں دمے کے حملے ہوتے رہتے تھے میل و میل پیدل چل کر تبلیغ کرتے تھے اور ایک نوجوان ہوتا تھا جو آپ کے بکسے کو اٹھایا ہوتا تھا اور آپ ایک گاؤں سے دوسرے دوسرے سے تیسرے سفر کرتے تھے سفر کزار تھا یعنی صرف سفر نہیں تھا اس کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ راستے میں ہر قسم کے جنگلی جانوروں سے بھی واسطہ پڑتا تھا اور دوسرے جو حشرات الارض تھے اس سے بھی واسطہ پڑتا تھا اور پھر یہ کہ پیدل سفر کی صعوبتیں اپنی جگہ پہتی پھر موسم کی جو حالت ہے کبھی بارش کا موسم ہے تو کبھی خوشتی کا جو موسم ہے اس میں ان دونوں ایکسٹریمز کے ساتھ مبلغین کو گزارہ کرنا پڑتا تھا تو حضرت مولی نظیرہ و صاحب علی نے ان حالات میں وہاں پر کام شروع کیا کہ آپ کے پاس اکثر پیسے نہیں ہوتے تھے اکثر مرکز سے وقت پر پیسے پہنچتے نہیں تھے اور سفر تو خیر بسوں وغیرے کا تو تصور اس وقت کو چنانچہ آپ نے سیرہ لیون کے طول و عرض کا دورہ کیا اور جگہ جگہ پہنچ کر احمدیت کی تبلیغ کی اور خدا تعالیٰ کی فضل سے جماعتیں جسی وہ قائم ہونے شروع ہو گئیں مقبور کا میں جماعت قائم ہوئی اس کی بڑی دلچسپ داستان ہے جب آپ وہاں پر پہنچے حضرت علی نظیرم صاحب علی تو دوستیں جن کا نام کمارہ تھا بہت مخلص بات میں احمدی ہوئے اس وقت وہ احمدی نہیں تھے دیکھا کہ دو آدمی آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں خوش مسیح کے آنے کی اور انہوں نے بڑا خوبصورت نباس پہنا ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ برکت بہت برکت تصیب کرے گا چنانچہ جب آپ اس وہاں پر تشریف لے گئے تو آپ کا لباس بینی ہی اس خواب کے مطابق تھا انہوں نے فوراً آپ کو بیعت کر لی اور جن جن کو انہوں نے خواب سنائی تھی ان سب نے بھی بیعتیں کر لی تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور رویہ اور کشوف کے جریعے بھی اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں بھی دعاوں کے نتیجے میں جماعتِ خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم کرتے چلا گیا اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیر علی ان میں بہت بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں اور ان کی سالانہ بیعتوں کی رفتار خدا کے فضل سے مغربی افریقہ میں حضرت مولی نظیر وصحب علی نے اپنی جان بھی سیر علی ان کے لوگوں کے خدمت کی پیش کر دی آپ نے وحی پر وفات پائی وہ اپنی جگہ ایک پڑا نفروز واقعہ ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن بہرحال آپ وہاں پر دفن ہوئے اپنی وفات سے کچھ عرصت نے فرمایا کہ میں افریقہ واپس جا رہا ہوں میری صحت بھی خیق نہیں ہے خیال کو لے کر جا رہا ہوں کہ اگر میری وہاں وفات ہو جائے تو کم از کم جگہ اپنی قبر کی ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے تو لوگ آئیں گے احمدی اور جب وہ آئیں گے تو تبلیغ کریں گے اور تبلیغ کے نتیجے میں احمدیت بڑھتی چلی جائے گی یہ خواہوہ عزیم الشان فتح نصیب جرنیل ان کو حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح نصیب جرنیل کا خطاب دیا حضرت پولین نظیر علی کو جنہوں نے سیر علی انویشن کو وہاں پر قائم کیا اور بعد میں حالات یہ بن گئے کہ ایک موقع پر ایک سیر علی ان کے ایک بشپ نے جاتے وقت تقریب میں کہا کہ اگر ہم یہاں پر دس لوگ مذہب بدلتے ہوں تو ان میں سے ہماری پوری کوشش کے باوجود ساتھ تو مسلمان یعنی احمدی ہو جاتے ہیں اور تین بمشکل ہمارے حصے میں آتے ہیں اور اب تو غالباً یہ روشب ریشو بھی قائم نہیں رہا غالباً ان کے حصے میں اب اگر یا تو جاتے ہی کچھ نہیں یا بہت نہ ہونے وہ پرانی جباتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ احمدیت خدا تعالیٰ کے فضل سے دن بہ دن آگے کو پڑھتی جا رہی ہے اور آگے تو آخر میں میں آپ سے یہ بھی دعا کی درخواست کروں گا کہ ان مبلغین کیلئے خاص طور پر دعا کریں جنہوں نے ابتدا میں بہت ہی تک ان کو سفر کے لئے کوئی سہولت نہیں تھی ان کے پاس پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک کہ ہمارے بعض مبلغین نے درچوں پر گزارہ کیا اور اس کی وجہ سے ان کے صحتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اللہ تعالیٰ ان کو جو وفات پا گیا ہے ان کی مغفرت فرمائی اور جو ابھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے خضلوں السلام علیکم اللہ تعالیٰ